موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت سپیشل اور میں ہوں سلطان شاہ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ کسورین آف دیس سنڈ اسمڈی سپیکر آغا سراج جوانی صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کچھ سیاست کی کچھ کراچی کے حالات کی کراچی یا طرح پہ ہم لوگ بھی آئے ہیں اور حالات ذرا کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں جو پہلے حالات تھے سی ایم چینج ہو گیا لوگوں میں ایک نئی ہپ نظر آ رہی ہے لوگ شاید ایکسپیکٹ کریں کہ اب شاید لوگوں کے کام ہونا شروع ہو جائیں اب سے سڑکیں بندہ شروع ہو جائیں اب سے کورا صاف ہونا شروع ہو جائیں اب سے جو نالے ابل رہے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں اب سے جو لوگوں کے عام مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں تو آغا سراج جوانی صاحب سے بہتر آدنی پیپلز پارٹی میں شاید سنڈ میں موجود نہیں کیونکہ زداری صاحب کے بھی سب سے قریبی دوست تظور کی جائے تو ان سے بہتر جواب پیپلز پارٹی کو یا پیپلز پارٹی کو ڈیفنڈ کوئی نہیں کر سکتا ہے دنائے صاحب تینکیو سو مچ فور ایو ٹائم پیپلز پارٹی کی بات کرنے تو پیپلز پارٹی پچھتے آٹھ سال سے تو برش رکدار میں ہے کراچی میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ برش رکدار رہی عوام کے مسائل اس طریقے سے حل نہیں کیا گئے دیکھیں تینکیو بیری مچ آپ آئے پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے اور بہت بڑا سٹرگل ہے شہید ذلفکار علی بھٹو صاحب کا شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کا اور آصف علی زرداری صاحب کا اس وقت چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارٹی کو ٹیک اور کیا ہے سنبھالا ہے اور میں بہتا ہوں کہ وہ جنگ اور بیری سٹرانگ مین اور وہ اپنی والدہ کی طرح ڈیسیشنز لے رہا ہے ٹائم کے ساتھ ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں سر ڈیسیشن کے بات کی طرح ام سوری انٹرپ کیوں کہ یہ جو ڈیسیشن ابھی آیا ہے سی ایم کی تبدیلی کا یہ بلاول صاحب کا ہے جی پارٹی کا ڈیسیشن ہے ایٹس اوٹ اونلی ون مین ڈیسیشن اوہر آل پارٹی کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں اس میں چیئرمن صاحب ہوتے ہیں ہمارے کوچیئر پرسن ہوتے ہیں پارٹی بیٹھتی ہے تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ آسف علی زرداری کی ٹیم کو پیچھے ہٹا کے بلاول بھٹو زرداری کی ٹیم سامنے آگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں چینجز ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ ایون دیورنگ شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم میں بھی بہت چینجز ہوتے تھے ری شافلز ہوتے تھے اگر کسی کیابنٹ ممبر کی پرفارمنس صحیح نہیں ہے تو اس کو ہٹایا جاتا تھا اور اس کو کبھی کبھی واپس بھی لیا جاتا تھا اور گیون ہم نیو پورٹ فولیو یہ ساری چیزیں ڈیموکریٹک سسٹم میں ہوتی ہیں اس میں کوئی کسی کا ڈان فال یا کسی کا رائٹ فال یا کوئی صحیح کر رہا ہے یا غلط نہیں ہے یہ پولٹیکل دیسیشن ہوتے ہیں اگر صرف قائم علی شاہ کے بیٹے کا بیانہ ہے وہ کہتے ہیں ان کے والد کو تو پچاس سال سے بھولنے کی عادت ہے آپ نے احساس چیف منسٹر لگایا رکھا نہیں دیکھیں سید قائم علی شاہ صاحب میرے بڑے ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں ان کا ایک بہت بڑا سٹرگل ہے شہید ذلفکار علی پوٹوس آپ کے زمانے سے اور انہوں نے اپنی لائف ٹائم دے دی پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے کہیں بھی کمپرومائز نہیں کیا جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے مارشل لوز آئیں اور بہینڈ دے سین ڈکٹیٹرز آئے جیسے مشرف آیا جو بھی سٹرگل تھا اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے دیر آر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ جو پرفارمنس ہے اس کو فیلیور کرنا ہو یا ڈی سٹیبلائز گورنمنٹ کو کرنا ہو لیکن he was three time chief minister and he performed very well اب نیچے بیورکریسی یا کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کوشش کی کہ اس کو ڈی سٹیبلائز کریں but he was one of the best chief minister we had you had i have worked with him three times i've been in his cabinet in first cabinet میں بھی میں ان کے ساتھ تھا second cabinet میں بھی تھا اس دفعہ تو میں speaker بن گیا otherwise you know it's part of سمجھیں کہ میں ان کی cabinet member تھا because ان سے advice میں لیتا رہا ہوں لیکن دورانی صاحب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عام عوام کی اگر بات کرے تو اس سے ہٹ کے کہ قائم علیشہ کے ایک بہت لمبی struggle رہی people's party نے اس کو نواز نہ شاید کہیں کہ ایک بندے نے اتنا struggle کیا تو اس کو کچھ نہ کچھ تو انٹرن دینا ہے نا جماعت نے دیکھیں but the point is مختلف صوبہ جب comparison کرتی ہے کراچی کے عوام تو وہ یہ ہمیشہ سے demand کرتے کہ ہمارا چیف منسٹر ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا یہ ایک factor جو عام عوام پہ میں نے مختلف سڑکوں پہ جاگلے لوگوں سے پوچھا یہ ایک common factor ہے کہ آپ نے سو کام کیے ہوں اور ایک کام اگر آپ نے نہیں کیا ہے کسی کا بھی تو ہیل سے میرا کام نہیں ہوا ہے plus every province has their own environment کپک کا اپنا environment ہے پنجاب کا اپنا ہے بلوچستان کا اپنا ہے سندھ کا اپنا environment ہے سندھ is the heart of Pakistan جہاں پہ بہت سارے factors ہیں international factors بھی ہیں local environment بھی ہے یہاں پہ بہت سارے چیزیں ہیں I don't want to waste your time but I can give you details کہ کیا کیا factors ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں حضرت یہ بتائیں کہ آپ نے نیا سیم لے آئے مراد علی شاہ مراد علی شاہ will be the same kind of guy جس طرح قائم علی شاہ صاحب تھے یا full اختیار دیا جائے گا کیونکہ جس طرح قائم علی شاہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی time is very short اس میں اگر اس کی ٹیم اس کے ساتھ ساتھ دے گی تو I don't think there should be any problem but چھوٹی چھوٹی نیٹی گریٹی چیزیں ہوتی ہیں جسے آج کل ایک ایشو اٹھایا ہوگا ہے کراچی میں کچرے کا ٹھیک ہے وہ چیف اس طرح کا کام نہیں ہوتا ہے وہ civic agencies کا کام ہوتا ہے and minister concern جو ہوتا ہے اس کی responsibility ہوتی ہے کہ وہ اس کو monitor بھی کرے and personal effort وہ جو responsible ہیں ان کے خلاف action لیں جب تک آپ کسی officer کے خلاف action نہیں لیں گے کوئی کام نہیں ہوگا the point is جس طرح ابھی آپ نے خود کہا کہ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے چیف منسٹر ادارے بنا کے دیتا ہے آپ کو ایک system دیتا ہے جس کو پتا ہے کہ چیف منسٹر اس پہ check and balance رکھے گا وہ city district government سے ہوتے 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 in the end it's the chief منسٹر جس نے سارے فیصلے کرنا ہے responsibility تو چیف منسٹر کی ہوتی ہے monitoring is his job کہ he should monitor his cabinet members کہ آپ کی cabinet members کیا کرتے ہیں لیکن performance جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے وہ منسٹر implement کرتا ہے through secretary of the department کہ یہ ہماری policy ہے ہم کراچی شہر میں صفائی چاہتے ہیں ہم کراچی شہر میں پانی دینا چاہتے ہیں ہر انسان کو پانی ملنا چاہیے بجلی جو ہے load shedding کام ہونی چاہیے بجلی کے rates کام ہونے چاہیے کھانے پینے کے rates کام ہونے چاہیے بہت سارے issues ہیں اچھا ویسے آپ نے کہا people's party کا agenda تو people's party کا agenda ہے کیا کیونکہ روٹی کپڑا اور مکان exactly یہی میں پوچھنے گا تھا بوٹو صاحب نعرہ لگا and let me tell you one thing روٹی کپڑا مکان is not end کہ جی آپ نے ایک دفعہ government آگئی تو روٹی کپڑا مکان وہ بہت مکان بھی دیئے بہتوں کو jobs بھی دیئے روٹی آدمی job سے کماتا ہے نا روٹی کپڑا مکان naturally job کرے گا تو کپڑا بھی خریدے گا بات یہ ہے کہ that's not the end we go according to the پاکستان کی ہم اس کو بہتری کے لیے اور بہتر کریں گے that slogan will remain there یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو ہم نے گھر بنا کے دے دیا تو بس ختم ہوئے اس کے بعد خدا حافظ no we'll keep it up those people who deserve it we'll do it better we'll try and do it better so اس کے لیے آپ کو time بھی چاہیے اس کے لیے آپ کو effort بھی چاہیے اچھا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو بیبی نے نعرہ تھا جو ظلفکار علی بھٹو کا نعرہ تھا اس policy سے تھوڑا سا people's party پیچھے ہٹ گئے دوزہ تیرہ کے بعد تو خیر بہت پیچھے چلے گی آپ نے جو پانچ سال اکتار میں گزارے دیکھیں پیچھے ہی گئی conspiracies اتنی ہوئی ہیں پاکستان people's party کے خلاف کیونکہ کچھ ہماری weaknesses تھیں پنجاب میں پنجاب کی leadership میں ہماری weaknesses تھیں تو اس کو ہم let's be very fair ہم اس کو ابھی cover نہیں کر سکیں اور my chairman بلاول بھٹو زرداری صاحب is putting his all efforts and i am sure he can make it because یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں experiences کے ساتھ and while you go and sit in that area you can do it because see ہر آدمی چاہتا ہے وہاں پہ بہت پاکستان people's party کا vote بینک ہے but local جو leadership ہے اس میں تھوڑا مسئلہ ہے کیا آپ کو نہیں رکھتا کہ people's party نے space دی طریقہ انصاف کو کہ وہ move in کرے پنجاب میں kp میں کیونکہ people's party تو فیڈریشن کی جماعت تھی نا سارے صوبہ چاروں صوبہ کی زنجیر بنزیر نارے ہم بچپن سے سنتے آرے بنزیر صاحبہ کے دار کے لیے اور پھر اس کے لیے ساری نارے لیکن کیا people's party محدود رہ گی خود space دی ذمہ دار تو آپ خود لوگ ہیں آہ i would say i'll blame the local leadership جو وہاں کی پنجاب کی جو local leadership ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں create ہوئی let me tell you عمران خان is a hard working person ٹھیک ہے but اس کے پاس کوئی اتنا agenda نہیں ہے جس میں آپ ہر چیز میں جلدی ہے ان کو اچھا آپ نے بیان دیا کہ عمران خان ہر election پی تی اے ہر election جیتی ہے ہارنے کے لیے آپ بھی آپ کا election بیان سامنے آئے میں نے نہیں دیا بیان بلکہ ہمارے chief minister صاحب نے دیا تھا house میں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کو ہر چیز کی جلدی ہے کہ جلدی جلدی یہ ہو جائے ہم بیٹھ جائیں جا کے ان بھی ہم گورنمنٹ سنبھائے لیں گے دیکھیں آپ کے پاس کے پی کے ہے وہاں پہ آپ نے کیا ایفرٹس کی ہیں آپ پہلے تو پبلک کو یہ بتائیں anybody who is a hard working leader can turn around things but things cannot be turn around in کے پی کے KPK میں جو حالات ہیں عام آدمی سے آپ پوچھیں تو they are not happy وہاں ابھی تک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ ابھی تک اتنی غربت ہے اور لوگوں کو jobs نہیں ملتی ہیں وہاں پہ دہشتگردی ہوتی ہے لیکن پی ٹی اے تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے حالات بہت تبدیل کر دیا ہم نے پولیس پولیٹسائز کر دیا ہم نے جو ہسپیٹلز ہیں اس میں ڈی پولیٹسائزیزیزن کر دی وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی وہ گرپس بن رہے ہوتے ہیں ان کے پارٹی میں that shows کہ there's something is wrong in the party see you have to take everybody into confidence ہماری شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ جب بیٹھتی تھی تو سب کو confidence میں لے کے اس کے بعد decisions ہوتے تھے ایک ایک member سے بیٹھ کے ان کو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کیا recommend کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے area میں کیا problems ہیں we'll try and resolve it اب بھی people's party میں ایسا ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے chairman صاحب is doing that he is personally calling every members سب سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے کیوں ہے کیا ہے اگر کہیں ضرور پڑے گی تو he'll take action people's party میں بھی کچھ groupling کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس پر بات کرتے ہیں break کے بعد تاکہ تفصیل میں آپ سے جواب لے سکے کہ کیا وجہ مختلات ہو رہی تھی کہ people's party کچھ مختلف حصوں میں بڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ چاہ میں گویاں کی جا رہی ہیں کہ شاید people's party میں چار مختلف groups بن گئے ہیں ایک رحمان ملک صاحب لے کے جا رہے ہیں ایک خرشید شاہ صاحب لے کے جا رہے ہیں ایک اتزاز صاحب کوشش کر رہے ہیں اس میں کمر و زمان کائرہ اور دیکھر leadership ہے پنجاب کی خاص طور پر وہ الادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں دیکھیں یہ ایک perception ہمارے مخالف بنواتے ہیں اور وہ feed کرتے ہیں میڈیا کے تھرو کے grouping ہے let me tell you one thing my experience جتنے بھی groups بنے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے اور جو چھوڑ کے گئے ہیں پاکستان people's party وہ تباہ برباد ہو گئے ہیں اگر groups بنائیں گے محترمہ کی party میں اگر وہ ڈینٹ ڈالنے کی کوشش بھی کریں گے they will not survive whoever it may be کیونکہ experiences will tell you بہت سارے لوگ ہمیں کس کے کس کے نام لوں جنہوں نے groups بنائے جنہوں نے party چھوڑا جنہوں نے جن کو کہیں کہیں سے آثرا تھا کہ پتہ نہیں آسمان سے چیزیاں کہ ان کو ملیں گی ابھی بھی سندھ میں بھی بہت ایسے لوگ ہیں جو expect کرتے ہیں lot of expectation delivery ان کی zero ہے لیکن expectation بہت ہے تو یہ ساری چیزیں perception بنائی جاتی ہیں اور یہ اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ party میں عام آدمی جو ہے جو ہمارا voter ہے وہ سوچے اے تو party تو ٹوٹ رہی ہے تو اس کے پیچھے ہم کیوں چلیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ especially میں اپنے صوبے کی بات کروں گا یہاں پہ ہمارے emotionally charged voters ہیں اور ان کو بہت کچھ شہید ذلفکار علی بھٹو نے دیا ہے شہید محترمہ بن اذیر بھٹو صاحبہ نے دیا ہے عاصف علی زداری صاحب نے دیا ہے یہاں پہ جو jobs ملی ہیں ان لوگوں کو غریب لوگوں کو جو جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس وقت اس کو تنخواہ ملتی ہے وہ اپنے بچوں کو پالتا ہے کھاتا پیتا ہے ان کو ہم نے مکان دیئے وہ اس مکان میں رہتے ہیں تو بات یہ کہ بہت کچھ پاکستان پیپلس پارٹی نے دیا ہے پرسپشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا پیپلس پارٹی کو ٹھیک کون کرے گا پیپلس پارٹی اگر آپ کراچی کو اٹھا دے تو شاید پاکستان لڑکھڑا جائے گر جائے پاکستانی کشتی نہ چلے کراچی میں اس طرح ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہوا کراچی کے مسائل حل نہیں کیے گئے یہ میں پیپلس پارٹی کے سینر لیڈرشپ ہونے سے علاوہ بات کرو بطور ایک سیاستدان بطور ایک عام آدمی کچھ تو نانصافیاں ہوئی ہیں کچھ تو سسٹم کی خرابی تھی میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا پرابلم ہے جتنی آپ نے باتیں کی ڈیولپمنٹ کی یہ 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 ملوکل گورنمنٹ ٹھیک ہے آپ ریمین ممبر اپ ڈی سندھ کیابنٹ این اتفاق سے لوکل گورنمنٹ میرے پاس تھی ونہ ٹوک اور اس وقت نازمین کا سسٹم ہوتا تھا تو نازمین ہوتے تھے پورے پاکستان میں بلکہ پنجاب میں ابھی تک ہیں سندھ میں وہ ایک مشرف کا رول تھا انہوں نے اپنا یہ سسٹم بنائے تھا گورنمنٹ اس کو کہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو دسٹک کے بادشاہ سمجھتے تھے کہ ساری دسٹک کی اتھارٹی ان کے پاس جیسے لینڈ یوٹلائزیشن ہے ریبینیو ہے ٹھیک ہے نا وہ نازم کے انڈر ہے ہو نہیں سکتا اقارڈنگ تو کانسٹیوشن نا نازم کن نا لیکن پچھتے پانچ سال میں تو آپ کے باس لوکل گورنمنٹ تھی نہیں تھی نا میرے پاس تھی تین سال تو میں نے نازم کو چلایا نا اس کے بعد پھر نازم گئے اب آپ دیکھیں کراچی میں تھوڑا جو بھی کام ہوا ہے فلایور سے تو سٹی نہیں بنتی ہے آپ کا سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے سورج سسٹم اگر آپ نئی سٹی بھی بناتے ہیں دی ایچ ایچ بند گیا آج میں فیز بنتے ہیں یہاں پہ دس دبعہ تو انہوں نے سورج سسٹم چینج کی ہیں اگر آپ کا سورج سسٹم سہی ہے ایویوی سنگ گوز ویل ٹھیک ہے جو پروجیکٹ ہیں وہ ایمپلیمنٹیشن نہیں بنیں گے یہاں پہ آپ وہ جو ہے پانی صاف کرنے کی مشین یں نہیں لگائیں وہ نہیں کریں گے دیکھیں دنیا میں کچھرہ بجلی پیدا کی جاتی دنیا میں کچھرے کو یوٹلائز کیا جاتا ہے ہم وہ بھی کر سکتے ہیں ای سٹارٹ یہ ساری چیزیں آپ ایفرٹ جب کریں گے اب بھی ہو سکتا ہے کوئی ای سی ای پارٹی میٹنگز میں دیگی 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 سپیشلی میں جو چیر پرسن چیرمن صاحب کے پاس جاتا ہوں تو جب بھی بات کرتے پوچھتے ہیں تو می ایکسپیرنس سی ای کین ای ہنرڈ پرسنٹ گوڈ بیٹس اس می ایکسپیرنس بکوز میرا تعلق لوکل باڈی سے بہت رہا ہے ایٹی ایٹ میں بھی رہا ہے پر نائنٹی سری میں 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 گیا تو تو سورج سسٹم بنا ہے کہ جی وہاں پہ سارا کچھرا چلا جائے گا اب اس کو بنانے بناتے بناتے سائفن آف منی فرم دیر ٹھیک وہ پروجیکٹ بیسا 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 رہا ہے ایٹ وز فائننس بائی ایشن بینک تو یہ ساری چیزیں آپ ایفرٹ نہیں کریں گے آپ ان کو monitor نہیں کریں گے ایف 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 میٹنگ ساتھ آئی کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو اس کو ان کیسے کمپلیٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بھی کوئی چیز میرے ایف 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 کیا بجائے دوریا کیوں بیدا ہو گئی اب کیا وجہ ہے دوریاں کیوں بیدا ہوگی دیکھیں ان کے اپنے issues ہیں ان کے اپنے problems ہیں میرا ان کے ساتھ بہت اچھا relationship ہے وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں not only MQM Functional League Nawaz League even PTI کے جو اس دفعہ آئے ہیں members ان کے ساتھ I tried to build my relationship working relationship because house کو چلانا ہوتا ہے and I always wanted کہ house میں smooth selling ہونی چاہیے house should be working as a democratic system میں جو houses ہوتے ہیں جہاں where you do the legislation where it's a learning area where every member new or old they come and they have different experience every time you have a session there's a different experience I talk to them I speak to the opposition and I try to understand them and I talk to the government also because I am a very supposed to be like a balance in between as a judge اور میری help کی وجہ سے smooth sailing ہے definitely اب ایک طرف باعث اس وقت جو environment ہے ہمارے بھائیوں کی وہ تھوڑی ان کے لیے problems ہیں تو most probably اگر وہ اس اس کو manage کریں گے تو things will get better اچھا اسمبلی کی بات کی تو ایک سوال وڑے ذہن میں ہے مجھے کسی نے بڑی request کی تکے سوال پوچھنے کی کہ آپ نے بڑی تذینوں عرائش کروایی سے اسمبلی کی اس میں ایک star ہے جو ہر جگہ نظر آتا ہے اس کی کرسیوں بھی نظر آتا ہے اس کی کرواسیوں بھی میں نے اس کو complete ضرور کرایا میرے take work سے پہلے یہ design تھا یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کچھ changes کی ہیں میں نے کچھ seats کو comfortable کیا ہے اور اوپر اگر آپ چھت پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ آیات لگی ہوئی ہیں قرآن شریف کی تاکہ ہم آیات کے نیچے سارے میمبر صاحبان بیٹھیں اور ہو سکتا ہے تھوڑا بہت افیکٹ بھی ہو اس کا آیتوں کا کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو we believe in that but star war وہ design architect نے کی ہے جو بھی architect ہے i am still trying to get it better and i have preserved the old house اور old house میں جب بھی session ہوتا ہے ایک دن ہم old house میں session کرتے ہیں تاکہ keep it running and make اب اس کو میں اور بہتر کروں گا میں چاہوں گا کہ اس کو جو original while my father was speaker and i was studying in school and i used to go on weekend یا چھٹی کے بعد میں جا کے bench پہ بیٹھ کے دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے house میں اس house کا ایک بہت بڑا prestige ہے یہ وہ house ہے جس نے پاکستان کا resolution پاس کیا first governor جنرل قائد اعظم محمد علی جنرل صاحب نے وہاں ہوتھ لیا first prime minister of Pakistan نے national assembly یہاں چلائی تھی لیاقت علی خان نے تو اس کا جو ہے status اس کو maintain کرنا میں سمجھتا ہوں میرے پر first رینجرز کی بات کرنے سر رینجرز کے اختیارات ایمکی ہم کہتی پورے سندھ میں رینجرز کے اختیارات دیا جائے آپ کہتے ہیں صرف دیکھیں یہ گورنمنٹ کی option ہوتی ہے federal government کو ہم لکھتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں ضرورت ہے رینجرز کی اس میں کوئی چار پوائنٹس ہیں رینجرز کی policing کی جو پاوز ان کو ملے ہیں وہ چار پوائنٹس پہ ان کو بلایا گیا ہے کہ آپ کراچی میں ٹیررزم ہے کیڈنیپنگ کو رینسم ہے بتا خوری ہے اس طرح کے چار پوائنٹس ہیں جس کے اوپر رینجرز کو یا بلا کے یا انفورس کیا گیا ہے اب ڈیمانڈ کس کی کیا ہے اب ہر آدمی کے ڈیمانڈ پہ تو آپ you can't change the rule جہاں جہاں ضرورت پڑے گی even if کسی ڈسٹرک میں ضرورت پڑے گی i'm sure if they speak to the chief minister and chief minister says okay they can go and do it there جب اختیارات ختم ہوتے ہیں اور توسیع کی بات آتی ہے people's party chief minister اور cabinet government اس کو تھوڑا prolong کر دیتی ہے in the end interior federal minister کا بیان آتا ہے کہ football نہ بنایا جائے رینجرز کو اس کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے federal government کی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں interferences کیونکہ یہ ہے تو federal ادارہ رینجرز come from federal government لیکن federal government کو requirements اندھ government بیشتی ہے کہ ہماری requirement ہے آپ ہمیں رینجرز دیں ہمیں اتنے time کے لیے چاہیے تین تین میینے کا جو فیز آتا ہے وہ سال کا پیرید ہے جس میں رینجرز is there for so many years رینجرز is not just right now has been here for so many years but وہ جو policing کے power special powers ہیں وہ recently last year ان کو ملے ہیں تو بات یہ کہ ان کی interference کہ جی ہم یہ کرتے ہم چاہیں گے ہمارے انٹیر منسٹر کہتے ہیں کہ سندھ گوریمنٹ کہے نہیں کہے ہم ان کو enforce کریں گے this is not right you have to talk to the chief minister he is running the province وہ ایک بہت بڑا province سندھ آپ کا کراچی اگر ہلے گا تو پھر اسلام آباد بھی ہلے گا بات ہے سیدھی سیدھی اگر یہاں کچھ ہوگا تو اگر ہوگا ہے سیدھ یہ ریالیز یہ اور اس وقت دواز شریف جہاں بیٹھا ہوا ہے اس نے survive کیا کیونکہ اگر زرداری صاحب اس کی help نہیں کرتے سٹینڈ نہیں لیتے جب امران خان نے انگلی اٹھائی تھی سرداری صاحب آیازت کرنے کیوں نہیں کہ وزیراعظم پاکستان زرداری صاحب was in دبائی لیکن اتفاق سے بیٹھ سرجری زرداری صاحب خود بیمارہ نہیں چاہتے مولانکہ نہیں کرنا چاہتے ڈاکٹرز ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کتنا وہ ٹریبل کر سکتے ہیں کتنے گھنٹے کی فلائٹ لے سکتے ہیں کتنے گھنٹے میں کتنا آرام کرنا چاہیے تو یہ ساری ایک پرسنل انسان کی ہوتی ہے جس میں ہم مگر چلے جائیں کسی میں تو آیادتیں ہوتی ہیں شہست میں آئے لوز ہوتے ہیں جب ملتے گلے شکوے ہوتے یہ ساری چیتیں ہوتی رہتی اور چلتی رہیں گی جس زرداری صاحب نے کہا پاکستان ختم ہو جائے گا پاکستان کبھا آ رہے ہیں جب اس کو ڈاکٹر کہے گا تو آ جائے گا کیونکہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے جو جو زرداری صاحب نے بیانات دیئے پرسیپشن جو بیانات دیئے تھے اس کے بعد زرداری صاحب پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہماری شہید محترمہ کی زمانے میں بھی ایسی پرسیپشن بن دی تھیں زرداری صاحب کو دس سال گیارہ سال کیوں جیل میں ڈالا why just کہ شہید محترمہ بن بھٹو کو ٹوچر دینا تھا ان کو مینٹل اپسیٹ کرنا تھا ان کو تن کرنا تھا زرداری صاحب نے گیارہ سال جیل کٹی میں نے ان کی ہر حاضری اٹین کی ہے میں لانڈی جیل میں گیا ہوں میں سینٹرل پریزن میں گیا ہوں کٹ لقبت جیل گیا ہوں اکاؤنٹ بیلٹی کٹ پنڈی میں گیا ہوں اور اٹک فورٹ کے پی کے میں گیا ہوں بات یہ کہ ایک آدمی سٹرگل کرتا ہے انہوں نے پارٹی کو زندہ رکھا محترمہ جب یہاں سے باہر چلی گئی اپنے علاج کے لیے تو زرداری صاحب نے پارٹی کو زندہ رکھا اور آپ واپس آکے پارٹی کو دوبارہ کیوں نہیں آئیں گے ان کا گھر ہے ان کے بچے ادھر بیٹھے ہیں ان کی پرپرٹی جہاں ہیں بڑی اچھی روایت تھی لیکن رینجرز نے داکٹر آسیم کیس پھر اس کے بعد اب یہ جو معاملات سیاسی چل پڑے بیانات سامنے آرہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا رو سے رابطے رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں وہ تو اب ایڈون نو ایگزیکٹلی ان کے رابطے ہیں کیا ہیں وہ خود پروف کر رہے ہیں ان کے اپنے لوگ جو ان کو چھوڑ کے کہیں وہ بھی پروف کر رہے ہیں باقی رہا سوال ان کی گرفتاری کا that is a court issue اس پہ میں بیعت بھی نہیں کر سکتا کہ court نے کیوں کیا ہے کیا کیا ہے باقی ایم پی رابط صدقی صاحب ہمارے member ہیں house کے and speaker has the authority whenever the assembly is in session he has to call all his members no matter where they are if they are behind bars تو government has to bring them into the house وہ میں نے ایک constitutional duty تھی میں نے پوری کی تاکہ وہ house میں attینڈ کرتے انہوں نے vote کیا ہو یا نہیں کیا ہو لیکن he is member of the house اور جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا جب ہم opposition میں تھے ہم جیلوں میں تھے ہمیں کبھی نہیں بلایا گیا there were applications move کی ہم نے ہر چیز کی لیکن کبھی ہمیں کسی کو نہیں بلایا گیا کہ جی آپ آئیں end میں جا کے زرداری صاحب کو ایک دو دفعان نے کال کیا سندھ میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بلکہ ہمارے ایم پی ایم پی اس دمانے میں کڈنیپ ہو جاتے تھے میں چھپاتا پھرتا تھا ایم پی ایم پی ایس کو ہمارے منورٹیز کے تین چار ایم پی ایم پی ایس ہوتے تے تو یہ ایک دیوٹی ہے وہ تو آپ کو کرنا ہے سپیکر کو ہر حالت میں کرنا ہے اور جب بھی رینجرز نے help مانگی ہے میں نے ان کی help کی ان کو information دی ہے انہوں نے ایک دو members کے پارٹی اس کو اتنا لائٹ کیوں لے رہی ہے کیا دوستی کی سیاست نہیں نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر جب allegation ہوتی ہے فیڈل سبجیکٹ کہ واقعی یہ ہے نہیں یہ یہ پارٹی جو ہے اس مین اس مین ہوتی ہم نے تو نہیں دیکھا نا ہم نے صوبے کی بہتری کے لیے ہم نے reconciliation کی اگر میرے گھر میں ایک ایسا شخص جو دشمن ملک کی اجنسی کے ساتھ کام کر رہا تو میں تو کسی کو کہوں گا نا کہ اس کو آگے اٹھا کے لے جاؤ اس وقت acquisition ہے پہلے تو فیڈل گورنمنٹ پروو کرے گی آپ فیڈل گورنمنٹ کو لے سکتے ہیں گورنمنٹ سندھ کی گورنمنٹ کی آپ ہمیں اجنسی دیں ہم نے کام کروانا نہیں ایسے نہیں ہوتا دیکھیں پہلے تو فیڈل گورنمنٹ کو decision لینا ہے interior department جو اقائی کے لیے وہ اسی لیے ہے کہ اگر آپ جو بینڈ آئے بیان جو مختلف tv channels پہ بھی فلاش کرتا ہو نظر آئے ہوگا اخبارات میں نظر آئے کیا میں جیسے آپ کے بتایا نا یہاں پہ perceptions بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا اب وہ ان کے کچھ members ہیں جو الگ آکے بیٹھے ہیں وہ آکے کہتے ہیں بات سی سمبڈی has to bring in the documentation somebody has to bring in documentation and give it to the federal government interior government کو دیں interior department they decide and they should issue notification کہ یہ party یہ لوگ جو ہیں they are agent of the law تو وہ تو ان کو declare کر رہا ہے میں تو نہیں declare as a speaker I cannot I can't take any decision میرے پا تو executive power بھی نہیں ہے میں تو legislation کرتا ہوں I make sure I collect all the members work they make the legislation do I make sure the attendance should be there میں سب کو بلاتا ہوں آپ دیکھیں even کبھی 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 house میں quorum نہیں ہوتا ہے لیکن important issue ہوتا I come and sit and they چیخ رہے ہوتے ہیں quorum نہیں quorum نہیں تو تم لوگ آو آگے بیٹھو we have to do this legislation I can't wait for two hours لیکن مطال party leadership آپ تمام لوگوں سے بات کر اس معاملے کو اٹھا سکتے ہیں پا ٹی جب ہمیں documentation ملیں گی یہ چیز ہے کیا یہ نعرے elections year تک ویٹ کریں کہ الیکشن ہمیں کسی نے نہیں دیا پاکستان پیپلز پارڈی کو کسی نے بھی ڈاکیمنٹڈ پروف نہیں دی ہیں کہ وہ ایجنٹ اور آپ ان سے نہیں ملیں جب ہمیں ملیں گے پارٹی میٹنگ ہوتی ہیں ہماری سی سی کی وہ ہم لے جائیں گے اگر ایسا کوئی پارٹی پوری دنیا ٹاپل کسی دیکھیں لوگ لندن جاتے ہیں لوگ دبائی جاتے ہیں لوگ یورپ جاتے ہیں اگر کوئی ہمارے میمبر ساہبان ویکیشن کے لیے کہیں جاتے ہیں سلام ٹو دی لیڈر لیکن پیپلز پارٹی کا پلان کیا ہے اب کس طریقے سے جو ساخ متاثر ہوئی اس کو دوبارہ کیسے بال پارٹی کا پبلک کے لیے بہت اچھا پلان ہے عوامی پارٹی ہے پیپلز پارٹی نے خدمت کی ہے خدمت کرتی رہے گی جو بھی ہمارا سلوگن ہے روٹی کپڑا اور مکان that will continue under the leadership of chairman بلاول بھٹو زرداری صاحب and whole of پارٹی has full confidence in him and i'm sure he'll take the right decision and take the party into the right direction and i'm sure everybody is happy with it issues سلوگ اوام کے اندر گھڑ جا کہ ہمیں ہمیں Dream کیا رہے ہیں public کی dealing تو کر ہے اب دیکھیں وہ ہمارے کرکٹر haniv محمد صاحب بہمار ہے تو اچھی بات ہے یہ چیزیں چھوز ہیں چھوٹے حالانکہ وہ کلچر مینسٹر کو بھیج دیتے کہ جائے جی وہاں جا کے کہ آپ چیک بھی دے دیں اور گلدستہ میری طرف سے دے دیں but physically event it's a very good sign اور آپ اس کو time تو دیں بات یہ کہ you have to give time اس کے بعد صرف time نہیں ہے he's got only 22 month to deliver سب protocol system کی ہمیشہ بات کی گئی بلاوز بوٹو زرداری کے خلاف باتیں کی گئی کہ یہ hospital بند کر دیا گیا اور یہ وہ کب ختم کر رہے ہیں یہ وہ باتیں کرتے ہیں لوگ جو خود دو دو گاڑیاں protocol کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یا وہ guarantee دیں گے ہماری leadership کی security کے لیے ان کو جن کی life threat ہے جس کی والدہ جو ہیں وہ شہید ہو گئیں جن کے نانا جو ہے وہ شہید ہو گئے ان کو کس نے protect کیا she went in public and she was open ان کو تو protocol government نے نہیں دیا so مشرف کی government تھی اس میں سندھ میں غلام رہیم کی government تھی انہوں نے تو ہمیں کوئی protection نہیں دی تو ہم اپنی protection تو کر سکتے ہیں ہر انسان اپنی protection اپنے لیے ضرور سوچتا ہے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ احتیاط کرو اگر government کوئی help کرتی کسی کی جان جائے ہم تھوڑی چاہیں گے کہ ہمارا leader جو اکیلا گھومتا رہے ہم چاہیں گے اس کو ہم protect کریں گے درائیس اب اگلے سال اگلی انتخابات میں جو جنرل elections آئیں گے اس میں کیا ہوتا people's party آتی ہے نہیں آتی تو وہاں فیصلہ کرے گی اگر شاید موقع نہ ملا آغاز راج درائنی کو دوبارہ assembly میں آنے کہ میں بالفرض بات کر رہا ہوں تو ایک guilty رہے جائے گا کہ ہماری حکومت تھی وفاق میں بھی صوبے میں بھی ہماری leader کو قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اس کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے دیکھیں وہ تو جو agencies involved ہیں courts ہیں اس میں police ہیں اس میں different لوگ ہیں جو case کو monitor کر رہے ہیں اور جس دن وہ واقعہ ہوا اس دن وہ wipe out ہوا ساری چیزیں evidence wipe out ہوئی اس کے بعد different لوگ آئے وہ cases آگے پیچھے ہوئے that is not the reason the reason is what have you done for the people عام آدمی جو آپ کو vote کرتا ہے وہ آپ کی performance کے اوپر کرتا ہے ٹھیک ہے I go in my area Friday, Saturday, Sunday I am in my area کام ہو یا کام نہیں ہو I am with my people so بات یہ کہ جب وقت آئے گا پچھلی election میں بھی ایک perception بنائے گئی تھی کہ people's party is finished ایک کوئی alliance بنا تھا انہوں نے آگے wipe out کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہوا تو وزرہ تیرہ میں آپ کی leadership نے campaign نہیں کی بہت زیادہ security threats تھے security threats اب security threats کی کیا صورت ہے اور اب campaign security threats are there we'll go into campaign because we are بہت باری دقصہ ہو جاتا ہے بڑا people's party کو جس نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں ہماری leader چلی گئی آپ سوچیں اس کو شہید کر دیا گیا and they thought کہ ان کو شہید کریں گے تو شاید people's party ختم ہو جائے گی یہی concept تھا شہید ذلفکار علی بھٹو کے اوپر لیکن بلاول بھٹو is there ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کو پروٹیکال نہیں ہو وہ پروٹیکال کیا اس کو اپنا پروٹیکال ہے اس کو کہ government نے پروٹیکال تو نہیں دیا ہے government تو اس کو monitor کرتی ہے the leader سارے جتنے leaders آتے ہیں سب کو government protocol سر آپ کے پاس پنجاب میں شہید اتنے لوگ نہیں ہیں کہ آپ تمام دشستوں پر لوگ کھڑے کر سکیں کتنا important ہے leadership جائے پنجاب میں campaign کریں meetings کریں لوگوں کو بلائیں کیونکہ پنجاب اب کہتے ہیں پنجاب جو جیتا ہے وہی پاکستان کی سیسن پرومنس کے اوپر ہے نا ابھی آپ نے دیکھا ازاد کشمیر میں کیا ہوا کیسی manipulation ہوئی sitting government کی لیکن براول صاحب گئے انہوں نے کافی جلسے کیے ایسی وہ جلسے جہر جگہ کریں گے پنجاب میں بھی جائیں گے کشمیر میں ازاد کشمیر کی بات کریں people's party فریال صاحبہ نے بہت زیادہ فوکس کیا لیکن صرف کام نہیں کیا سڑک تک نہیں بنائی میں لاسٹ شرک تک ہو کر آیا خود گواہوشیز کا لوگ پریشان تھے میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سارا فقدان جو ہے وہ لوکل لیڈرشپ پہ ہے تو وی آئیف ٹو میک شور جو لوکل لیڈرشپ پہ ہے وہ کام کرے and i'm sure بلاو زرداری صاحب جو ہے اگر اگر آپ کی جماعت یہی سوچ کر رہی لیکل لیڈرشپ پہ ہے موسیقی